اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی بعدہ وعلا کل من صحبہ وطبیعہ بیحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وبرک وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز ان لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنائی کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ناظرین ایک مختصر سا واقعہ جو ذکریہ علیہ السلام کا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ارز کریں گے جس میں ناظرین ذکریہ علیہ السلام کو اللہ حب العالمین نے پارا سولوان اور سورہ مریم اور اس کی ناظرین سورہ مریم کی آیت نمبر سات سیون اے ذکریہ ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا یعنی یحییٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ پہلی مرتبہ جن کا نام یحییٰ ہوا ورنہ یحییٰ نام اس سے پہلے نہ تھا اب جواباً یہ ارز کرتے ہیں آیت نمبر آٹھ میں فرماتے ہیں کہ ارز کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا کہ فرمایا کہ میری عورت جو ہے وہ بانج ہے اور میں بڑھاپے کی حالت تک پہنچ چکا ہوں ناظرین و سامعین اس وقت آپ کی عمر مبارکہ کم و بیش ایک سو بیس سال تھی اور آپ کی زوجہ مطرمہ کی عمر مبارکہ اسی برس تھی اور ناظرین اس عمر میں عام طور پر اولاد ہوتی ہی نہیں ہیں اور پھر اسی سال کی وہ خاتون ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بانج بھی ہیں اور اس حالت میں زکریہ علیہ السلام نے یہ ارز کیا تھا اور آپ کی دعا قبول ہوئی پارہ تیسرہ سورہ آل عمران کے جس میں ناظرین زکریہ علیہ السلام کی دعا موجود ہے آیت نمبر 38 یہاں زکریہ نے پکارا اپنے رب کو کہنے لگے کہ اے رب مجھے اپنے پاس سے صاف ستری اولاد اتا فرما بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے تو یہ دعا آپ نے کی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں ہے اور ناظرین اس کے لیے یہ آتا ہے کہ جو بے اولاد ہیں اور وہ اگر اس دعا کو پڑھیں زکریہ علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے تو اللہ تبارک وطالعہ انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے صبح شام اسے گیرہ گیرہ بار پڑھ لیں تو اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے اولاد اتا فرماتا ہے تو اب کہا رب تعالی نے فرمایا قولا کذالک آہت نمبر 9 سورہ مریم کی طرف آجائیے کہ اسی طرح ہوگا فرمائے ایسا ہی ہے تیرے رب نے فرمایا کہ وہ مجھے آسان ہے اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا تھا جب تو کچھ تھا ہی نہیں یعنی مشکل تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو اسے بنانا تو یہ تو مشکل نہیں کہ جو ہو اسے بنا دینا تو فرمائے کہ کوئی مشکل نہیں ہے پھر آیت نمبر 10 میں فرمائے کہ مولا مجھے کوئی نشانی بتا جب میری بیوی حاملہ ہو تو مجھے معلوم ہو جائے کوئی نشانی ہو فرمائے نشانی یہ ہے کہ تو تین رات دن لوگوں سے کلام نہیں کرے گا حالانکہ تو صحیح ہوگا ناظرین و سامعین اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ کی زوجہ مطرمہ حاملہ ہوئیں تو اس کی نشانی یہ تھی کہ تین روز تک ذکریہ علیہ السلام بلکل صحیح تھے زبان بھی تھی لوگوں سے کلام نہ کر سکتے تھے کلام کرنے پر قادر نہیں تھے حالانکہ ذکر اسکار کیا کرتے تلاوت کیا کرتے تو وہ کر لیتے ذکر اسکار بھی ہو جاتا لیکن لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ کی زوجہ حاملہ ہو گئی ہے اور آیت اب گیرہ میں فرمائے تو اپنی قوم پر مزد سے باہر آیا تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تذبیع کرتے رہو تو ناظرین یہ ذکریہ علیہ السلام کا واقعہ جو کہ سورہ مریم میں بھی ہے سورہ آل عمران میں بھی اور مقامات پر بھی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اجوبہ بھی ہے کہ اتنی بڑھاپے میں پہنچ کر بیوی بانج ہے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا میری بیوی بانجے میں بڑھا ہوں تو فرمایا یہ کیسے جب تو تھا نہیں تجھے بنایا وہ کیسے بنایا تو یہ تو مجھ پر زیادہ آسان ہے تو اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے ناظرین یہ اس نے ازباب پیدا فرمائے کہ شوہر اور بیوی ناظرین والدین کی وجود سے اولاد ہوتی ہے لیکن اگر وہ چاہے تو بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دے چاہے تو والدین بڑھاپے میں ہو بیوی بانجھو تو یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کو عطا فرما دے اور اگر وہ چاہے تو بن ماباپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دے تو یہ اس کی طاقت ہے اس کی قدرت ہے ہاں اس نے ازباب مہیا فرمائے دوسرا سبقہ میں یہ ملتا ہے ناظرین جو سورہ علیہ عمران کی اعتبر 38 میں کہ وہاں مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس بن موسم کے پھل دیکھ کر زکریہ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا تو اس سے بن موسم کے پھل اتا فرما سکتا ہے تو مجھے اس عمر میں اولاد کیوں نہیں اتا فرما سکتا تو پھر آپ کی اولاد ہوئی تو ایک نبی کی یہ تعلیم ہے نبی حالانکہ دعا کرے تو کیسے قبول نہ ہو نبی کی تعلیم ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نیک بندے ہو نیک بندیاں ہو تو وہ مقام بابرکت ہوتا ہے وہاں پر آ کر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتا ہے تو اسی لئے ناظرین جہاں پر اللہ کے اولیاء ہوں تشریف فرما ہو تو وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانفال آیت 75 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے فارمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوسو ہو جائے سکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجی آپ کو یہ چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے تعاوض دسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا من بعض وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئک منكم وقلو الارحام بعضهم اولا ببعض في كتاب الله ان اللہ ان اللہ بکل شیئن علیم منکم پڑھیں گے وقف کی صورت میں بھی منکم پڑھا جائے گا تعاوض فرمطل کے شورٹ فارم جس کا مانا ہے کہ یہ رکنا بہتر ہے لفظ کتاب اللہ وقف کی صورت میں کتاب اللہ پڑھیں گے تعاوض فرمطل کے شورٹ فارم جس کا مانا ہے کہ یہ رکنا بہتر ہے علیمن وقف کی صورت میں علیم پڑھا جائے گا آخر میں آپ دیکھیں سیونٹی فائف آیت نبز سیونٹی فائف پچھتر یہاں پر مکمل ہو رہی ہے اوپر آپ دیکھیں عین نکھا وہاں ہے یہ رکو کی شورٹ فارم ہے رکو نمبر ٹین رکو نمبر دس یہاں پر مکمل ہو رہا ہے کتنے کلماتیں پھر اس کے بعد ناظرین اولو باروہ الارحم تیروا بعدو چودوا اولا پندروا بی سولوا فی ستروا کتابی اٹھاروا لفظ اللہ انیسوا انیسوا انی بیسوا کلی اکیسوا شیئن بائیسوا علی من تیسوا کل یہاں پر تیس کلماتیں کلمیں کول ایدہ پھر ملا کر پڑتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہاں وہاں کو علام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے حمزہ یعنی علیف کو عزف کیا جائے گا یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں دون ساکین کے بعد باہ ہے تو دون ساکین کو میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کریں گے یہاں پر روح پر زبر ہے روح کو پر کر کے پڑھا جائے گا اور یہاں فَأُلَائِكَ میں آپ دیکھیں علام پر مد کی علامت ہے مد متصل ہے چار سے چھے علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُلَائِكَ مِنْكُمْ وَأُلُو الْأَرْحَامِ ملا کر پڑھنے کی صورت میں علام کو علام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے حمزہ یعنی علیف کو عزف کیا جائے گا ملا کر پڑھنے کی صورت میں باق علام کے ساتھ ملائیں گے لفظ اللہ کی اور درمیان سے حمزہ یعنی علیف کو عزف کیا جائے گا لفظ اللہ کی علام سے پہلے والے حرف باقی نفچے زیر ہے تو لفظ اللہ کی علام کو یہاں باری کر کے پڑھا جائے گا وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ یہاں وقف کریں گے تو فی کتاب اللہ پڑھیں گے تا پر کھڑا زبر ہے ناظرین اسے تا کھڑا زبر تا اور تا علیف زبر تا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے یہاں پر جا حدو ہے اسے بھی جیم علیف زبر جا اور جیم کھڑا زبر جا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے ملا کر پڑھنے کی صورت پر نون پر زبر ہے اسے لفظ اللہ کی علام کے ساتھ ملائیں گے حمزہ درمیان سے حضف کیا جائے گا لفظ اللہ کی علام سے پہلے والے حفظ نون پر زبر ہے تو پر کر کے پڑھ جائے گا لفظ اللہ کی علام کو ملا کر پڑھیں گے اب یہاں وقف کریں گے تو اس سے ہم علیم پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب سر سے پہلے ہم جو سبق ہے آج کب وہ لکھیں گے پھر اس میں ناظرین جو کلمات ہیں تو ان کی تحقیق کرتے ہوئے نشاندہی کرتے ہوئے کہ ان میں اسماں کون سے افعال کون سے حروف کون سے تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طرف آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوشت کی جاتے ہیں تو ان کی بھی نشاندہی ہوگی تو انشاءاللہ ہم مزید پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب آپ کہیں جائی گمت ملاقات ہوگی مختصر سے ویلکم بیک ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور یہاں پر اپنے عزیزہ فرمائے ناظرین کہ آج کا سبق ہمیں لکھنا بھی ہے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی نشاندہی بھی کرنی ہے تو سبق بھی طویل ہے تو تھوڑا سا ہمیں جلدی کرنا ہوگا تو آپ بھی زیادہ توجہ در رکھیں گا تاکہ آپ کی توجہ دردر نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنو من بعد والذین آمنو من بعد وحاجروا وجاہدو وحاجروا وجاہدو معکم فأولئیک منکم معکم فأولئیک منکم وَأُلُو الْأَرْحَامِ وَأُلُو الْأَرْحَامِ فی کتاب اللہ ان اللہ بِكُلِّ شَيْءِ شَيْءٍ وَأَرْحَامِ ناظرین یہ آیت نمبر سیونٹی فائف ہے جلدی سے ہم چلتے ہیں اسماع کی جانب کی یہاں پر اسماع کتنے ہیں کن کن سے ہیں تو پہلا اسم ناظرین آپ دیکھیں وہ ہے اللذینہ پہلا اسم ہے الَّذِينَ دوسرا اسم ہے بَعْدُ تیسرا اسم ہے کم زمیر معا کم میں کم ہے من کم میں کم ہے بعد ہم میں ہم ہے تو رازین کم اور ہم دو زمیریں ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے اُلَائِقَ پانچوہ ہے اُلُو چھٹا ہے الْأَرْحَامِ چوتھا اُلَائِقَ اور پانچوہ اُلُو اور چھٹا ہے الْأَرْحَامِ اچھا جی ساتھوہ ہے بَعْدُ یہاں پر بھی بَعْدٍ آرہا ہے آٹھوہ ہے کتاب اور نوہ ہے لفظِ اللہ دسوہ کُلِّ گیاروہ شئیئن باروہ علیم تو ناظرین ساتوہ ہے بَعْدُ اچھا جی آٹھوہ ہے کتاب کتابی اور نوہ ہے لفظِ اللہ دسوہ ہے کُل گیاروہ ہے شئیئن باروہ ہے علیم اور ناظرین تیرہوہ ہے اولا تیرہ اسمہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں کن کن سے ہیں تو پہلا فعل ناظرین یہاں پر ملائزہ فرمائیں وہ ہے آمنو دوسرا فعل ہے ہاجرو تیسرا ہے جاہدو تو کُل ملا کر یہاں پر تین افعال ہیں آمنو ہاجرو جاہدو تین افعال ہیں اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں کن کن سے ہیں پہلا واؤ ہے واؤ یہاں پر کتنی بارے زرہ دیکھ لیتے ہیں وَالَّذِينَا پھر وَحَاجَرو پھر وَجَاهَدُو پھر وَعُلُو تو کُل ملا کر یہاں پر چار مقامات پر واؤ ہے اچھا جی پھر اس کے بعد دوسرا ہے من تیسرا ہے معا دوسرا من تیسرا معا اور ناظرین اس کے بعد چوتھا ہے بی پانچوا ہے فی اور چھٹا ہے انہ چوتھا بی پانچوا فی اور چھٹا ہے انہ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ تیرہ اسماں ہیں اور تین افعال ہیں تیرہ اور تین سولہ سولہ اور چھے تو کل یہاں ملا کر بائیس قدمات ہوئے تو جلدی سے ہم چلتے ہیں ناظرین اسماں کی جانب اللہ دینہ اس میں موصول ہے ناظرین موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا تو چونکہ اسم موصول اپنے ماں قبل اور ماں بعد سے اس کا لنک ہوتا ہے تو اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں اسم موصول BETHہ ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے اس لئے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں جمع مذکر کے لیے ہے اور اس کا اس کے کئی معنی آتے ہیں ان لوگوں جو وہ لوگ جو وہ لوگ جن ہوں اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر ناظرین اس میں موصول کے اعتبار سے اگر لیا جائے تو لیا جا سکتا ہے بعدو بعد کا معنی ہوتا ہے بعد قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے یہ بعد امام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد کم جمع مذکر حاضر کی زمین ہے جمع مذکر حاضر کی زمین متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے ہم جمع مذکر غائب کی زمین جمع مذکر غائب کی زمین متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں اولائی کا یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے چاہے جمع ہو اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے جمع کے لیے آتا ہے چاہے مذکر ہو یا محنس ہو جیسے ذالکا ذانکا اولائکا تلکا تانکا اولائکا تو اولائکا یہ جمع جمع کے لیے ہے اور بعید اشارے کے لیے دور کے اشارے کے لیے ہے اس کا معنی وہ سب بھی ہوتا ہے یہ سب بھی وہ سب یہ سب اس کے بعد علو یہ ذو کی جمع ہے اس معنی ہوتا ہے والے ذو کا معنی ہوتا ہے والا اور الو کا معنی ہوتا ہے والے ذو کی جمع ہے ارحام اس کا معنی ہوتا ہے ناظرین عام طور پر جو ہے یہ ناظرین اس کا جو مفرد ہے وہ رحم آتا ہے رحم کا معنی ہوتا ہے رشتدار اور ارحام بہت سے رشتدار ہم ذویل ارحام اور ارحام سے مراد ہوتے ہیں ناظرین قریبی رشتے دار ارحام سے مراد ہوتے ہیں قریبی رشتے دار پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بعدو بعد کا مانا بازی ہوتا ہے اور اردو میں ہم باز پڑھتے ہیں عربی میں بعد یعنی دعوت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کتاب کتاب کا مانا کتاب ہی ہوتا ہے اور کتاب عام طور پر اسے کہتے ہیں جس میں بہت سے موضوعات بہت سے احکامات جمع ہو کتب اس کی جمع آتی ہے یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یہ بھی ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر دس کل کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے تمام بھی ہوتا ہے ہر بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا ہر ایک تمام سب کل کا معنی کل بھی ہے یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد شئی ان اس کی جماعتی اشیاء شئی کا معنی ایک شئی ایک چیز اشیاء بہت سے چیزیں یہ بھی ناظرین اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں علیم بروزن فائل اس کا معنی ہے جاننے والا یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں اور اولا یہ ناظرین اسم تفضیل کا سیغہ ہے یہ اولا جو ہے ناظرین یہ اسم تفضیل ہے اور اس کا معنی ہے زیادہ قریب اس کا معنی ہے زیادہ قریب تو یاد رکھیں ناظرین اس کے بعد ہم چلتے ہیں افعال کی جانب آمنو فیل مازی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ ایمان لائے یا وہ سب ایمان لائے ایمان اس کا مزدر ہے اور یہ بھی عام طور پر ناظرین اردو میں استعمال کیا جاتا ہے حاجرو فیل مازی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے انہوں نے حجرت کی جاہدو فیل مازی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے انہوں نے جہاد کیا چلتے ہیں حروف کی جانب واؤ کا معنی اور ہے من کا معنی سے ہے من وعن عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں من وعن اس کا معنی ہے من کا معنی ہے سے اس کے بعد ناظرین معیت کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہے ساتھ ہے بیس ساتھ مدد تعاون ایوز کے معنی میں ہوتا ہے اس کا معنی ہے یہاں پر ساتھ ہے فی کا معنی ہے میں ہے ان حرف تحقیق ہے اس کا معنی ہے بے شک کے تحقیق دونوں میں سے قرینے کے اعتباس سے کوئی معنی بھی ہم لے سکتے ہیں بائیس کلمات میں کل نو ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک بعد نمبر دو باز نمبر تین کتاب نمبر چار لفظی اللہ نمبر پانچ کل نمبر چھے شی نمبر سات علیم اور نمبر آٹھ آمنوں میں ایمان نمبر نو من میں من معنی ایہ حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں آئیے ملازہ فرمائیے نمبر ایہ حروف کو آپس میں ملا کرتے ہیں حمزہ روا زبر ارحا عرف زبر حابیم زلمی وعولو الارحامی باعین زبر بعد دو حامیم پیش ہم باع دو ہم حمزہ باعو زبر اول لام خرزب اللہ اولا بازر بی باعین زبر بعد دو دو زدن بے باع دن فائیہ زبر فی کاف زر کی تاک علی زبر تا باع لام خرزب اللہ حاضر ہی فی کتاب اللہ وفریں گے تو فی کتاب اللہ پڑھیں گے بزر دو زبر ان نو لام زبر نل لام خرزب اللہ حاضر ہا ان اللہ بازر بی کاف لام پیش کل لام زلی بکلی شینیہ زبر شی حمزہ دو زر ان شی ان عین زبر عال لامیہ زلی ممدو پشمن علیمن وقف کریں گے تو علیم پڑھیں گے ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پر قرآن کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہم جانے بریک کی جانے ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین اب ہم چلتے ہیں حروف کو ہم آپ سے ملا کر کلمہ کلمات کو آپ سے ملا کر جملہ کلام آیت وغیرہ کیسے بنتے ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانے سر سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْضُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْضُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْضُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعْكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس موغرہم کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانے تفہیم القرآن یہ ہمارے اس موغرہم کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آئیے آپ کو لی چلتے ہیں ناظرین حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ کی جانے وَا أَوْرَ الَّذِينَ وَوْلُوْا عَامَنُوا وَا ایمان لَائِ مِنْسَ بَعْدُوْا پِیچھے وَا أَوْرَ حَاجَرُوْا انہوں نے حجرت کی وَا أَوْرَ جَاهَدُوْا انہوں نے جہاد کیا مَعَسَاتْكُمْ تُمْهَرَ فَا پَسْ أُلَائِكَ يَهْ لُوْغْ مِنْسَكُمْ تُمْ وَا أَوْرَ الُوْوَالِ الْأَرْحَامُ قِرَابَتْ اَوْلُوْ الْأَرْحَامُ قِرَابَتْ وَالَي بَعْدُوْ بَعْدُوْ بَعْدُ هُمْ اُنْ اولا زیادہ نزدیک بی ساتھ باعدن باز فی میں کتابی کتاب لفظ اللہ اس سمرہ ذات باری تعالی ہے انہ تحقیق لفظ اللہ اس سمرہ ذات باری تعالی ہے بی کو کلی ہر شئی ان چیز علیم جاننے والا آئیے جلتے ہیں آسان فہم با محاورت اجمع کی جانب وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُنَائِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوْ الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا سو وہ بھی تم میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب میں قرابتدار بطور وراست ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ناظرین یہ آسان فہم با محاورت اجمع اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ اس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے ایک تو ناظرین یہ فرمایا کہ اس سے جو پشلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر سیونٹی فور کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوَ وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمِ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَرِسْقُنْ كَرِيمٌ کہ وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی ان کی مدد کی وہی برحق مومن ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور اس کے قریم ہے یعنی بہترین عزت والی روزی ہے اب ناظرین یہاں پر جو فرمایا اس آیت پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں تقرار ہے کیونکہ آیت نمبر سیونٹی ٹو میں یہی مضمون بیان فرمایا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ آیت نمبر سیونٹی ٹو سے مقصود یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ولایت کو بیان کیا جائے اور اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار کی تعریف و توصیب بیان کی جائے کیونکہ ان کا ایمان کامل ہے اور یہ برحق مومن ہیں مہاجرین اولین نے ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا عزیز و اقارب کو چھوڑا مال و دولت مکانات کو چھوڑا باغات کو چھوڑا تمام پروپرٹیز چھوڑی اسی طرح انصار نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے اپنے دیدہ و دل کو فرش راہ کیا ہے تو اسی لئے ناظرین اب یہ اعتراض نہیں آتا کہ وہاں پر بھی یہی بات یہاں پر بھی یہی بات بات ہے مہاجرین کی بات ہو رہی ہے اور اس میں مہاجرین انصار کی بات وہاں پر بھی تھی یہاں پر بھی تھی لیکن آیت نمبر سیونٹی ٹو میں دونوں میں جو ولایت ہے اسے بیان فرمانا مقصود تھا اور یہاں سیکنڈ لاس آیت کریمہ میں آیت نمبر سیونٹی فور میں ناظرین ان کے تعریف اور توصیف بیان کرنا مقصود تھی تو یہ ایک ڈیفرنس ہے اب اس کے بعد ناظرین اللہ رب العالمین نے ایک بات اور بیان فرمائی سورہ انفال کی آخری آیت سیونٹی فائف کہ وہ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور حجرت کی تمہارے ساتھ جہاد کے سو وہ بھی تم میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب میں قرابتدار بطور وراست ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس سے مراد کیا ہے ناظرین ہجرت ہجرت کو بیان کیا گیا پھر یہ بھی بیان کیا گیا جو بعد میں آئے جو ایمان لائے جنہوں نے بعد میں ہجرت کیا آپ کے ساتھ بعد میں جہاد کیا تو اب اس سے مراد کون ہے اس سے اللہ رب العالمین کیا فرمانا چاہ رہا ہے انشاءاللہ منڈے ناظرین جب ہم اس آیت کی تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حضر کریں گے تو بہت سے احکامات ہیں بہت سے چیزیں ہیں تو وہ انشاءاللہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں تو وہ بھی بیان کی جائیں گے آپ انتظار کیجئے گا اور ضرور سماعت فرمائے گا اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سفر میں کالز کر سکتے ہیں سکین پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی مرسے اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے سلام علیکم سلام علیکم جی کہاں سے سبق و ترجمہ سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحمن والذین آمنوا من بعض وحجروا وجاهدوا معكم فاللائک منكم وولو الارحام بعضهم اولا ببعض في کتاب اللہ ان اللہ بکل شایء علیم شایء علیم شایء علیم اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے وحجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب میں ایک قرابت قرابت دار بطورے براسط ایک دوسرے کے زیادہ حقیقہ ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب چاہتے ہیں محبت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا بڑے اچھے طریقے سے تیاری کی سبق و ترجمہ سنایا چلتے ہیں نیکس پولا کی جانب السلام علیکم وعلیکم اسلام جی کہاں سے نازیانہ انسیار کور سے جی سبق و ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا من بعد وحاجروا وجہدوا معاکم فاولائکا ایک منٹ ایک منٹ معاکم معاکم نہیں معاکم فاولائکا معاکم فاولائکا منکم وعولو الارخام بادهم وعولا بباد فی کتاب اللہ بباد فی کتاب اللہ ام اللہ بکل شیئن علیم اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور حضرت کیا اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں سے ہے اور اللہ کی کتاب میں اقرابت دار بطور وراست ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہے بے شک اللہ ہاتھی اس کو خوب جانے والا ہے بہت میں شکریہ میری بہن آپ نے میں جوائن کیا چلتے ہیں اسکولر کے جانے والا ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ والاکم السلام جی کونڈر کہاں سے صحیح بات اسم میرا جی سبق و تجمع سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا من بعد وحاجروا وجہدوا وحاجروا نہیں پڑھیں گے وحاجروا اس وحا کو ہاں نورمل پڑھیں وحاجروا وجہہدوا وجہہدوا نہیں وجہہدوا وجہہدوا معاکم فاولئیک منکم وعلو الارخام بعدہم اولا بباد فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شئین علیم تجمع اور جو لوگ بعد میں امان لائے اور حجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب میں کرابتدار بطور براست ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہے بے شک اللہ ہاتھ چیز کو خود جانے اللہ 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 علمین آپ کو اور چھپڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ بہت سے طریقے سے آپ نے پڑھا چلتے ہیں سکولر کی جانے بس سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کہاں سے جی مفتی صاحب سے حالکورت سے حفظ جی سبقا تجمع سنائیے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا من بعد وحاجروا وجاہدوا معکم فاولائک منکم وآلو الارہام وآلو الارہام بعدهم اولا بباد فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شین علیم ترجمہ اور جو لوگ بعد میں امان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار بطور وراثت ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے بہت شکریہ میری بہن آپ نے میں جوائن کیا ناظرین مسامعین اس کے ساتھ ہی عمل اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے ارتوار کے سپہر چار بجے سے لائب اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹے لکاست میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا www.facebook.com ایر وائی کیو ٹی وی زندگی رہی تو انشاءاللہ منڈے سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنائیے کے محزبان محمد سحیل رضا امجدی اور ایر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ حب العالمین آپ کا ہم سب کا حامیو ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد کو تُو نے جو قرآن دیا ہے کڑوڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے اے قرآن کہ مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے بھی